ہم پڑھ رہے ہیں kinds of sentences by purpose purpose کہتے ہیں مقصد یا کام کو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے exclamatory sentences کے مطالق جب کسی بات کو زور دے کر کہا جاتا ہے یعنی کسی جملے میں اپنی feelings یعنی جذبات کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے exclamatory sentence exclamatory sentence exclamatory sentences کے آخر میں اس قسم کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں exclamation mark تو اس طرح سے اگر جملے کے کسی حصے کے آخر میں یا پھر اس جملے کے آخر میں اس طرح کا exclamation mark کا نشان لگا ہو تو اس کا مطلب ہے پڑھنے والے کو اس جملے کو زور دے کر پڑھنا ہوگا مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں اس جملے کے آخر میں لگا ہے ایک exclamation mark اس کا مطلب ہے اسے ہم نے زور دے کر پڑھنا ہے what a fine picture it is یعنی کتنی خوبصورت تصویر ہے تو اس جملے میں آواز کی مدد سے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ بتانے کیلئے کہ دیکھنے والے کو تصویر بہت زیادہ پسند آئی ہے ایک مرتبہ پھر اس جملے کو پڑھتے ہیں what a fine picture it is یعنی کتنی خوبصورت تصویر ہے تو یہ جملہ کیا کہلائے جا گا یہ ہے ایک exclamatory sentence اب دیکھتے ہیں یہ ایک اور جملہ you have been careless تو اس جملے کے آخر میں بھی exclamation mark کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اب کی بار اس جملے میں خوشی کے اظہار کے بجائے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے you have been careless یعنی تم نے لاپروائی کی لیکن چونکہ یہاں بھی بات کو بہت زور دے کر کہا جا رہا ہے لہٰذا اس کے آخر میں لکھتے وقت exclamation mark کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے تک ان جذبات یعنی feelings کو پہنچایا جا سکے جو کہ لکھنے والے نے یہاں بیان کی ہیں یا لکھنے کی کوشش کی ہیں تو اس طرح سے exclamatory sentences کے مطالق یہ کہا جا سکتا ہے کہ exclamatory sentences show strong feelings یعنی exclamatory sentences کو بھرپور طریقے سے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کوئی ایسی بات جس میں آپ زور دے کر کچھ بتا رہے ہوں تو یہ ہوتا ہے purpose یعنی مقصد exclamatory sentences کا جو کہ sentences کی ایک قسم ہے اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے اس کے علاوہ آپ اسی طرز کے exclamatory sentences لکھنے کی کوشش بھی کیجئے موسیقی موسیقی